نمازکال دوستو بہت دوست سواگت ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہوں شخص اللہ آپ نے ہے ٹیکنیکل ایک چیٹیپ چینل دوستو بس مارک کے لئے سبسکرائب نہیں سبسکرائب کے لئے سامنے برائی کے پر کلک کر دیجئے تو یہاں پہ الیٹ تیس جن کے بعد بیکار ہو جائے گا پین کارڈ جلد کریں یہ کام ورنہ ساتھ میں لگے گا دس ہزار کا جربانہ جی ہاں دوستو ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون سا کام ہے جسے آپ کر کے اپنا پین کارڈ کو ردی ہونے سے بچا سکتے ہو اور یہاں پہ آپ دس ہزار کے جرمانے سے بھی بچ سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پورا سب کچھ بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو اس خبر کے بارے میں بتاتے ہیں بستار سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایلریٹ پندرہ دن باد ردی ہو جائے گا پین کارڈ ساتھ میں لگے گا دس ہزار کا جرمانہ اور یہ دیکھے خبر کس کی ہے جی نیوز کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہو اس کے بعد میں نیچے تھوڑا آتا ہوں تو یہاں پہ لکھا اگر آپ کے پاس پینڈ کارٹ ہے تو دس ہزار روپے کی پینالٹی دینے کے لیے تیار رہیں اگر تیس جون سے پہلے آدھار سے اس کو لنک نہیں کیا پینڈ کارٹ کو آدھار سے لنک کرنے کی آخری تاریخ تیس جون آئے کر بھاگ کے آئے کر قانون کے سکسن دو سو بہتر بھی کے تحت اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پہلے اس کا جو ہے ڈیڈ لائن تھا اکتیس مارچ لیکن یہاں پہ لوگ ڈاؤن کے بعد میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اسے بڑھا کے تیس جون کر دیا گیا ہے مطلب کی پینڈ کارٹ سے آپ کا آدھار کارٹ یہاں پہ لنک کرنا ہے تو لنک کیسے کرنا ہے اور یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا آدھار کارٹ سے آپ کا پینڈ کارٹ پہلے سے لنک ہے یا نہیں ہے یہ اس بیوڈیو میں پورا پورا پروسس بتاؤں گا دونوں تو چلیے فٹا فٹ بیڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو فٹا فٹ بتاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پورا پروسس تو بیڈیو شروع کرنے پر ایک چھوٹی سی ریکوارٹ ہے بھی تھا ہماری بیڈیو کو اپنے لائک نہیں کریں پھر لائک کر دیجئے لائک کرتے ہیں تھوڑا اچھا لگتا ہے اب وہ کرنا کہ سمپلی جانا ہے میڈیو کی ڈسکرپسین میں لنک دے دیا ہوں اس پہ کلک کر کے اس بیپ سائیڈ پہ آ جائیں گے یہاں پہ ای فائلنگ کی بیپ سائیڈ پہ انکم ٹیکس ڈپارڈمنٹ کی بیپ سائیڈ پہ آئیں گے یا آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں ای فائلنگ اور اس بیپ سائیڈ پہ آپ کو سمپلی آ جانا ہے یہاں پہ قویق لنک والے اپسن میں یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں یہاں پہ لکھا ہے لنک آدھار تو لنک آدھار پہ سمپلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پہ کلک کرنا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ ہیسے انٹرپیس کھل کے آ جائے گا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اوپر بری کچھروں میں لکھا ہے کلک ہیئر نہیں تو سمپلی میں یہاں پہ کلک ہیئر پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھتے ہو بری کچھ میں لکھا اوپر لائن میں سمپلی یہاں پہ ریڈ میں جو بلنک کر رہا ہے اس پہ کلک کر دینا یہاں پہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہے پینڈ کارڈ نمبر ڈالے جو ہے پینڈ نمبر تو یہاں پہ میں اپنا پینڈ نمبر ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آدھار نمبر ڈالنا پینڈ نمبر میں یہاں پہ ڈالتا ہوں پورا آپ کو لائب دکھاؤں گا آپ کو یہاں پہ کوئی لائب نہیں دکھائے گا بتائے گا ایسے کر لیجئے تو ویڈیو ہمارا اینڈ تک جلو دیکھیں تب ہی آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے کیسے کیا کرنا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ ہم پینڈ نمبر آدھار نمبر ڈال دی view link آدھار status یہاں پہ لکھا اس پر ہم کلک کر دیتا ہوں اس پر کلک کرنے بعد میں یہاں آتا ہے your pen is linked to آدھار نمبر یہاں پہ ہمارا آدھار نمبر یہ ہے اور یہاں پہ کہہ رہا ہے پہلے سے آلیڈ یہ لنک ہے ہمارا آدھار سے ہمارا pen نمبر pen card تو اگر آپ کا لنک نہیں ہے تو یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں تو video ہمارا لاش تک دیکھیں بھائی کیونکہ بعد میں آپ کو دیکھنا پڑ سکتا ہے تو پہلے ہی دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا simply home پہ آنا ہے home home پہ آئیں گے اور پھر وہاں quick links پہ والے option میں جا کے link آدھار پہ کھلک کریں گے اس کے بعد میں پھر دوبارہ یہی پیج کھل کے آجائے گا اور یہاں پہ نہیں کھلک کرنا یہاں پہ pen number ڈال سمپلی ٹھیک ہے pen number میں ڈال دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ آدھار number ڈال دیتا ہوں اپنا آدھار number ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ ایج پر نام جو ہے آدھار میں ایج پر جو نام ایج پر آدھار ہے وہ یہاں پہ میں اپنا نام ڈال دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ کہہ رہا ہے اگر آپ کے آدھار کریں اگر یہاں پہ آدھار کار میں پورا ورث date بھی لکھا ہوا تو یہاں پہ نہیں کریں گے تو میرے میں یہاں پہ ڈیٹ بھی لکھا ہوا تو یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ لکھا ہے وہ simply ڈال تو یہاں پہ دیکھ سکتہ جس طرح سے لکھا سیم اسی طرح سے آپ کو ڈال نا ہے اگر آپ سمجھ میں یا تو یہاں پہ ریفرش کٹن گول سا دیا ہو ہے اس پہ کلک کر جائے گا تو میں ہوں یہاں پہ سمجھ کلک کرنے بعد میں یہاں پہ سمجھ لیتا تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کیا کھل کے آتا ہے تھوڑا لوڈ ہونے سمجھ لے رہا ہے تو آپ کبھی سمجھ لے سکتا تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے میں یہاں پہ آرہا ہے جو آرہ ریکویٹ سینڈ ہو جائے گی کچھ گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے میں یہ لنک ہو جائے گا بعد 2 4 گھنٹے بعد وہاں پہ جا کے جیسے ہم نے بتایا کیسے چیک کرتے ہیں اس پہ چیک کریں گے تو یہ لنک دکھا دے گا تو ایسے آپ یہاں پہ لنک کر ہو گیا تو ایسے آپ یہاں پہ بس سکتے ہو اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جسے زیادہ زیادہ لوگ کو پتا چل سکے اور وہ بھی ایسا کر سکیں تو امید کرتا ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آگا تو لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے آج اس ویڈیو میں اتنا ہی تھائیں کیو چاہے